کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جذبات کیسے بکھرتے ہیں؟ یعنی کہ ہم جذبات پر کابو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی کوئی غمی یا خوشی کی خبر ہم سنتے ہیں تو جذبات کی ویریشنز جو ہیں جذبات کا اوپر اور نیچے ہو جانا یہ کیا ہے؟ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو پہلا تو یہ ہے کہ اس سوال کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ آیا ہم ایموشنل انٹیلیجنس کو جان سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا سوال ہاں میں یا نہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا ایموشنلی طور پر اس طرح سے اپنے آپ کو کابو کرنا یعنی کہ پھر ہم پوری طرح سے انڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آزادی سے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں اس کی ایک مثال یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے فیس بک اوپن کی ہوئی ہے اور آپ فیس بک پر تصویر دیکھ رہے ہیں اور تصویر دیکھتے دیکھتے آپ کسی سیلیبریٹی کی تصویر ہیرو کی تصویر دیکھتے ہیں اور آپ اس کی تصویر دیکھنے کے بعد یہ جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ واہ کیسی اس کی خوش قسمتی ہے کیسی اس کی رنگیلی زندگی ہے اور کس طرح سے اس کی زندگی میں اس کے پاس سب کچھ ہے یعنی کہ اندر ہی اندر آپ اپنے ایموشنلی انٹیلیجنس کے اندر ہی آپ اپنے آپ سے سوال اور جواب کر رہے ہیں اور وہیں سے ڈاؤٹ اور کمپیریزن آ رہا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ فوکس کر رہے ہوں گے کیونکہ نمبر وان سٹیپ آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو وہ یہی ہے کہ ہمارا کمپیریزن کرنا کیونکہ جیسے ہی ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم اپنے ایموشنز کو ڈارک ایموشنز میں لے کے چلے جاتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دو طرح کی جذبات ہیں یعنی کہ جیسے ہی نپولین ہل تھنک اینڈ گلورش کتاب کے آؤثر نے یہ بیان کیا کہ انسان کے جذبات یعنی کہ اگر کہیں تھوڑا سا اس کو پیچھے دیکھا جائے کہ جذبات کیسے ڈسٹرکٹیف اور کنسٹرکٹیف بنائے جا سکتے ہیں یعنی کہ اس طرح سے ان کو نکھارا بھی جا سکتا ہے اور ان سے بربادی بھی حاصل کی جا سکتی ہے تو نپولین ہل اپنی ریسرچ سات سو سے زہد لوگوں پہ کرنے کے بعد یہ شیئر کرتے ہیں کامیاب شخصیات پہ جیسے ہی ریسرچ کی ان میں ایڈیسن چارلس ڈاروین ہٹلر جیسے کامیاب شخصیات کو جانچنے کے بعد یہ شیئر کرتے ہیں کہ جذبات کے پیچھے کہیں نہ کہیں دل کا ٹوٹنا ہے کہیں نہ کہیں مایوسی ہے کہیں نہ کہیں ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی بری یاداشت ہے کمزور یاداشت ہے تو کس طرح سے اس قیدی سے باہر نکلیں یہ قیدی کیا ہے نمبر ٹو سٹیپ میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے سیشن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ قیدی ہے کہ ہمارا اپنے دماغ پہ سٹک ہو جانا آسان الفاظ میں شیئر کروں کہ مجھے سب پتا ہے میں سب جانتا ہوں یعنی کہ نئی ریسرچ کے مطابق جیسے ہی ہم think outside the box یعنی کہ ایک ڈبے سے باہر کا سوچنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں سوچنے بلکل بھی نہیں دیتا یہ ہمیں روکتا ہے یہ ہمیں قید کرتا ہے کہ نہیں اس سے باہر نہیں سوچنا اس سے آگے نہیں سوچنا لیکن جیسے ہی ہم اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں اب وہ mentally ہو spiritually ہو یا emotionally ہو اگر ہم اپنے دماغ اور دل جہاں سے جذبات کا آغاس ہوتا ہے یعنی ایک یہ ہے کہ ہم دل سے سوچتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہم دماغ سے سوچتے ہیں مختلف situations ہیں اگر مثال لے لی جائے یار آج میرا دماغ کہہ رہا ہے کہ میں نے مینگو کھانا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے سٹوبری کھانی ہے یعنی کہ دماغ اور دل کا فیصلہ اپس میں ہو رہا ہے اب کیا ہوگا اب آپ نے جیسی سوچے ایسا تو نہیں کہ ہوا میں اڑ کے وہ چیز سامنے آ جارے گی پھر آپ کا دماغ مزید آگے سوال ڈالے گا کہ حرکت کرنی پڑے گی مارکیر تک جانا پڑے گا اور وہاں سے سٹوبری یا مینگو جو دستیاب ہوا یا جو زیادہ دل کو بھایا یا اس وقت جب ہم خرید رہے ہوں گے جو ویرییشن زیادہ اوپر ہوئی تو میں اسے چوس کروں گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دل اور دماغ دونوں کی سنیں یعنی یہ میں آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ ایک سیچویشن شیئر کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پوائنٹ تک پہنچ رہے ہوں گے نمبر ٹو سٹیپ میں نے شیئر کیا کہ ہمارے جذبات کس طرح سے ہم ان پر فیصلہ لیتے ہیں اور کس طرح سے ہم جذبات کو قبول کرتے ہیں نمبر تھری سٹیپ اس سٹیپ میں تھوڑا سا میں اپنے سیشن کو سمرائز کروں گا اور ایک رخ میں لے کے جاؤں گا اور اس رخ میں لے کے جانے کے بعد اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ اول سٹیپ میں یہ شیئر کیا کہ ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے اور کس طرح سے ہم اپنے ایموشنل انٹیلیجنس کو ایک تو یہ ہے کہ سیکھ سکتے ہیں دوسرا سکھا سکتے ہیں تیسرا عمل کر سکتے ہیں نمبر ٹو سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہمارا فیصلہ اور جذبات ان کے درمیان کیا کنیکشن ہے اور نمبر ٹھری سٹیپ میں اگر آپ کے ساتھ مکمل ڈسکشن کو اور فائنل خیالات شیئر کروں تو بہت ہی سیمپل انداز سے ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے کہ ہمارا اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا اور کس طرح سے کرنا آسان الفاظ میں یعنی کہ ہمارا دل اور دماغ دونوں سے سوال کرنا جی ہاں جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ایک زیمپل شیئر کی کہ دل کے رہا ہے کہ سٹوبری کھانی ہے دماغ کے رہا ہے مینگو کھانا ہے تو اب ہم نے کیا کیا ہم نے سوال دماغ سے کیا یار مینگو کیوں کھانا ہے اور دل سے سوال کیا سٹوبری کیوں کھانی ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے سوال ہیں یہ جو ہم سوال کر رہے ہیں اپنے دل سے اپنے دماغ سے تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں کلیر کر دیتے ہیں ہمیں ہمارے اینڈ پوائنٹ تک لے جاتے ہیں ہمیں ہمارے result اور فیصلے تک لے جاتے ہیں یار عام اس لیے کھانا ہے کیونکہ طبیعت عام کی کر رہی ہے اور سٹوبری اس لیے کھانی ہے کیونکہ طبیعت سٹوبری کو مانتی ہے یعنی کہ یہ جواب ہمیں ملنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو کس طرح سے جانا جائے اور سیکھا اور سکھایا جائے کہ ہمارا سوال کرنا یعنی جیسے ہی ہم سوال کرتے ہیں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے ایموشنل انٹیلیجنس کو مزید سیکھنا نیکسٹ آپ کے ساتھ مزید سیشن شیئر کیے جائیں گے کہ کس طرح سے ہم سیل کو کیش میں کنورٹ کریں کس طرح سے ہم سپرچلی طور پر سٹرونگ رہیں اور کس طرح سے ہم نیور گیو اپ یعنی کہ اپنی حمد کو کس طرح بڑھائیں اپنا آپ سب بہو سارا خیال رکھیں السلام علیکم